اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناویل ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ چلیں ناویل شروع کرتے ہیں ناویل کا نام ہے ہونٹیڈ ویلا بی جان اتنے خطرناک موسم میں کون آ گیا ہے یہاں تک نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں طوفان کی وجہ سے پنا چاہتے ہیں اب کی والدہ نے انہیں گیسٹ ہاؤس میں صبح تک کیلئے ٹھہرنے کی اجازت دے دی ہے والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ہی جانتی زرغام بھائی جان کو انسانوں کا یہاں آنا قطی پسند نہیں ہے اور والدہ نے انہیں صبح تک یہی رہنے کی اجازت دے دی ہے آریا نے فکر مندی سے اپنے سامنے کھڑی ادھر عمر عورت کو دیکھا جو بچپن سے اس ویلا کی ملازمہ ہے آپ کی فکر بجا ہے لیکن میں انہیں منہ کرنے کی جرود نہیں کر سکی میں شرمندہ ہوں آپ سے آپ چاہی تو زرغام صاحب کے آنے سے قبل انہیں یہاں سے بھیجوا دیں معدب کھڑی وہ عورت اسے مشورہ دینے لگی جبکہ آریا کو اس کا مشورہ ایک آنکھ نہیں بھائی بی جان اب بھول رہی ہیں یہاں پانج خاندان رہائش پذیر ہیں اب تک سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ زرغام ویلا میں بن بولائے مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے پھر اب کیا کرنا چاہیے بی جان نے آریا کو دیکھا جو دائیں طرف دیکھ رہی تھی بی جان کی بات پر سرسراتی ہوئی آواز ویلا کے حال میں گنجی انتظار واو کتنا خوبصورت گھر ہے اس عورت کا کاش یہ میرا ہوتا مہوش حسرت سے سارے گیسٹ ہاؤس کو دیکھ کر چہکی جبکہ اس کے ساتھ آئے تین لڑکے اور دو دو لڑکیاں جو اپنے سامان کو دیکھ رہے تھی اس کی بات سن کر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے حارون اور عارف تم دونوں کا کیا خیال ہے یونیورسٹی والوں کو انفارم کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ تین دن ہم اس حسین جگہ میں گزاری حارس نے آکھ مار کر مشورہ دیا گود آئیڈیا ویسے بھی ہمارے پاس پیسے ہیں ہم آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہیں ماہم نے پرجوش لہجے میں کہا سب کو حارس کا آئیڈیا پسند آیا تھا سوائے زارہ کے جو ان کے ساتھ بس سے اتر کر چل پڑی تھی رہ رہ کر اسے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدد سے ہو رہا تھا مہوش اور ماہم کی باتوں میں آ گئی تھی نن نہیں بلکل نہیں کوئی یہاں نہیں رکے گا شکر کرو آنٹی نے ہمیں کل تک کے لیے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی ورنہ جانے ہم لوگوں کا اس توفانی رات میں کیا ہوتا چشمے کو شہادت کی انگلی سے ٹھیک کرتی وہ جلدی سے بولی جبکہ پانچوں منح کھولے اسے دیکھنے لگے جو آج اتنی بات خود سے کر رہی تھی ورنہ زارہ احمد ضرورت سے زیادہ بولنا گناہ سمجھتی تھی اس سے قبل ان میں سے کوئی بھی کچھ بولتا لکڑی کا مضبوط بڑا دروازہ ایک دم بجا سب ساتھ کھڑے بنا پلک جھپکائے سامنے کھڑی درازقد لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو اپنی شہد رنگ آنکھوں سے ان سب کا جائزہ لے رہی تھی آپ سب کہاں جا رہے تھے آریہ نے نرم لہجے میں حارون کی طرف دیکھ کر پوچھا ہم لوگ یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنک پوائنٹ پر آئے تھے لیکن اب ہم پھنس چکے ہیں وہ بھی یہاں حارون کے بولنے سے پہلے ہی حارس کے اٹھا آریہ نے غصوی سے بھری نظریں اس پر ڈالے ہارس کا بیچ میں بولنا اسے ناغوار گزرا تھا ٹھیک ہے کل تک اب سب کو باحفاظت یہاں سے بھیج دیا جائے گا باقی جس چیز کی ضرورت ہو دیوار پر انٹرکام لگا ہے اسے زحمت دیجئے گا ولا میں رات کے پہرگامنا سختی سے منا ہے آریہ سانس کھینچتی اپنے بات مکمل کر کے ہارس کے قریب گئی بیچ میں بولنے کی عادت اب کی انتہائی خراب ہے آریہ چھے بتی نظروں سے کہتی پلٹ گئی جبکہ ہارس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو گئے اندھیرے میں ڈوبا زرغام ولا اپنی پوری شان سے کھڑا تھا خوبصورت سا بڑا سیاہ رنگ کا بیرونی گیٹ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا زن سے گیٹ سے اندر داخل ہوتی وہ سیاہ چمچماتی گاڑی سیدہ پورج میں آ کر رکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زرغام تیزی سے گاڑی سے نکلا ہلکی ہلکی شیف شادرن آنکھوں میں غصوہ بھرا تھا آتے ہی سب سے پہلا احساس جو بڑی شدد سے ہوا تھا وہ انسانوں کا اس کے گھر میں ہونے کا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ انسانوں سے دور بھاگتا تھا وہ تو انسانوں کی دنیا میں بزنس ٹیکون کی حیثیت سے مشور تھا وہی لڑکیوں کے لیے مغرور شہزادہ جسے ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا وہ اپنی دنیا میں خوش تھا زرغام غصوی سے آریہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی نازک وجود سے زور سے ٹکرا گیا زارہ خاموشی سے بیٹھی ان سب کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی جنہیں اس کی شاید ضرورت نہیں تھی زارہ بور ہوتی خاموشی سے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی دوسری طرف کسی نے بھی اسے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا امی کو اگر معلوم ہو گیا میں یہاں ہوں وہ تو کبھی مجھے دوبارہ اجازت نہیں دیں گی افف زارہ تم کہاں آگئی ہو زارہ بربڑاتی ہوئی حال میں آ کر اردگرد دیکھتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب کسی سے زور سے ٹکرائی وہ جو بھی تھا بہت ہی مضبوط جسامت کا مالک تھا زارہ کا سر گھوم کر رہ گیا آنکھوں سے چشمہ اتار کر سر کو دباتی وہ آنکھوں کو سختی سے بند کیے ہوئے تھی جبکہ سامنے کھڑا زرغام اس نازک سی لڑکی کو دیکھتا سارا غصوہ بھول گیا آپ کو اس سے قبل زارہ اسے کچھ کہتی زرغام کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تھم گئی معاف کیجئے گا زرغام صاحب اب کی والدہ بی جان تیزی سے گھبراتی ہوئی دونوں کے قریب آ کر بولیں جب زرغام نے ہاتھ اٹھا کر رکا اب جائے جانے کا کہتا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنکھوں پر چشمہ لگاتی انگلیاں مارور رہی تھی وہ جو بھی تھا انتہائی ہنسم تھا سوری میں نے دیکھا نہیں آپ کو زارہ حمد کرتی لبوں پہ زبان پھیرتی گھبرا کر اسے بولی نام کیا ہے تمہارا زرغام اس کی بات نظر انداز کرتا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا زارہ زارہ نے گھبرا کر اسے اپنا نام بتایا اب اسے سامنے کھڑے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا میں چلتی ہوں زارہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیئے بغیر تیزی سے بھاگی زرغام بھائی جان ہماری کوئی غلطی نہیں ہے آریا سر جھکا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی تم جانتی ہو یہاں آج تک کوئی انسان نہیں رہا پھر اتنی سنگی غلطی کیسے ہو گئی آریا زرغام سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا آریا نے لرز کر اپنے بھائی کو دیکھا ہماری غلطی نہیں ہے زرغام بھائی جان ہمیں تو بہت دیر میں خبر ہوئی تمہیں لگتا ہے صبح ہونے تک کوئی بھی زندہ بچے گا میں انسانوں کا یہاں آنا تب ہی پسند نہیں کرتا زرغام نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا آریا کرا کے رہ گئی ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم نے انہیں سختی سے منہ بھی کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے لیکن وہ لڑکی اب سے ٹکرا گئی آریا کی بات پر زرغام کو زارہ کا خیال آیا جا کر سب کو خبر کر دو یہ اب میرے مہمان ہے کوئی بھی شرارت نہ کرے ورنہ انجام کے زمادار خود ہوں گے ہاتھ چھوڑ کے حکم دیتا وہ آریا کو حیران کر گیا یہ پہلی بار تھا کہ زرغام نے یوں سب سے بچانے کیلئے ایسا حکم دیا تھا تم کہاں گئی تھی ماہم نے حیران ہے کرزارہ کو اندر آتے دیکھ کر استفسار کیا ماہم کی بات پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا مجھے پیاس لگی تھی روم فریج یہیں تو ہے پھر باہر جانے کی کیا ضرورت تھی سنا نہیں تھا وہ لڑکی کیا کے کر گئی تھی مہوش نے ناک چڑھا کر کہا اسے آریا کا حارس کو جھرکنا اچھا نہیں لگا تھا مجھے دکھا نہیں زارہ بہانہ کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی ہناچہ شمش جو ہے ویسے اس کارٹون کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا ماہم نے ناک چڑھا کر کمرے میں جاتے دیکھا خوبصورت بلا کہتی تو میں تم سے اتفاق کر لیتا کیوں ہاروں عارف نے مانی خیز مسکراہت سے ہاروں کو دیکھا وہ جانتا تھا جب سے زارہ ان لوگوں کے ساتھ ہے شٹ اپ عارف بکواس مت کرو ماہم نظر رکھو ہاروں کے کر اٹھ کھڑا ہوا جبکہ ماہم مشکوک نظروں سے عارف کو دیکھ رہی تھی جھکتے سے اٹھتی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی پسینے سے شرابور وہ اپنے اردگرد دیکھنے لگی جب اسے لگا کمرے کے کونے میں رکھی راکنچر پر کوئی بیٹھا ہلکے ہلکے چر کو آگے پیچھے کر رہا ہے جبکہ اس کی نظریں زارہ کے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں آہ شاید میرا وہم تھا چشمہ پہنتے ہی کونے میں رکھی راکنچر کو خالی دیکھ کر بڑھ بڑھا کر زارہ دوبارہ لیٹ کر کروٹ بدل گئی جبکہ راکنچر ایک بار پھر ہلکے ہلکے آگے پیچھے ہونے لگی ابے کہاں جا رہا ہے عارف نے گھبرا کر حارس کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر سرگوشی کی شش ابھی میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہے کی کیا بتاؤں تو بھی چل ملتے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے کیا مروائے گا کسی کو بھی پتا چلا نہ دیکھوئی مار کر اسی وقت باہر کر دیں گے عارف نے گھبرا کر اردگرد دیکھتے ہوئے اسے جھڑکا ارے اتنا بڑا محل ہے کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں حارس نے مستی سے دونوں بازاہے کو پھیلا کر اعتراف میں دیکھ کر کہا اب یہاں کیا کر رہے ہیں آریا کی تیز آواز پر وہ جو بولے جا رہا تھا ایک دم کرنٹ کھا کر رہ گیا جھٹکے سے گھوم کر دیکھا جہاں آریا پر سکون کھڑی آنکھوں میں غصوا بھرے اسے گھور رہی تھی حارس کی ریل کی ہڈی میں سنسناہت دوڑ گئی عارف شاید اسے دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا وہ وہ ایک چیولی مم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور سب سو گئے ہیں مم حارس تھوک نگلتا لڑکے رت زبان سے بول رہا تھا جب آریا ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی طرف جھکی حارس کی زبان ایک دم تالو سے چپک کر رہ گئی اسے اب محسوس ہوا تھا سامنے کھڑی حسینہ اس سے دو فٹ لمبی تھی ہم بے زرغام بھائی جان سے کہا تھا ہم اب سب کی حفاظت کریں گے لیکن ہمیں افسوس ہوا آپ کی گندی نیت جان کر ہماری اپنی عزت ہے جیسے انسانی دنیا میں ایک دوسرے انسانوں کو اپنی عزت کی ہوتی ہے یہ ششش بیچ میں بولنے والے سخت ناپسند ہیں ہمیں حارس اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھی آریا نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اپنے ہاتھ کو اس کے دل کے مقام پر رکھا حارس ہنوز اسے دیکھے جا رہا تھا جس نے خوبصورت سی مسکراہت سے اسے دیکھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کھڑی وہ خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی ساتھ ہی حارس کپٹی پتن کی طرح قالین پر گرتے ہی ساکت ہو گیا یہ اپنے کیا کر دیا زرغام صاحب آپ کو اس کی سزا دے سکتے ہیں بی جان جھک کر اسے چھو کر پریشانی سے بولیں ہمیں منظور ہے یہ ہماری بہن کو دیکھ کر غلط میت سے جا رہے تھے جو ہمیں قطی منظور نہیں تھا اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا گندی ذہانت کے لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں تب ہی خوف سے خود ختم ہو گیا آریا حارس کو نفرت سے دیکھ کر کہتی آگے بڑھنے لگی جب بھی جان کی بات پر پلٹ کر انہیں دیکھا علمیہ پھر خود دونوں کو ختم کر دیتی لیکن اس لڑکے کی قسمت اچھی رہی آریا کے کر رکی نہیں بھوو ہائے ہا یار کتنی ڈرپوک ہو تم مہوش نے ماہم کے علفہ چلینی پر ہنستے ہوئے اس کا مزاق بنایا بہت بہہدہ قسم کی لڑکی ہو تم پہلے ہی مجھے یہاں خوف آ رہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے اتنی رومنٹک جگہ کو تم خوفناک کے رہی ہوں یہاں تو ایک عدد یادگار کینڈل لائٹ ڈیٹ ہو سکتی ہے مہوش نے لوفرانہ انداز میں آکھ مارتے ہوئے رازداری سے کہا ماہم میں اس کی بات پر گھور کر اس کے کندھے پر چپت لگائی فضول ہی بولنا پتہ نہیں حارس نے تمہیں پرپوز کیسے کر لیا ماہم چڑھ کر بیٹ پر جا کر نیم دراز ہوئی اس سے قبل مہوش خود کی طریف میں زمین آسمان ایک کرتی لکڑی کا بھاری درواز بج الفاتے اس وقت کون آ گیا ہے ہائے لگتا ہے حارس کو میری یاد ستا رہی ہے ماہم کو اترا کر جواب دیتی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا عارف حارون کے ساتھ زارہ جسے کچھی نیند سے جگایا گیا تھا مہوش کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی کیا ہوا چشمش کیا کیا تم لوگوں نے مہوش نے تیوری چڑھا کر زارہ کے گرد حسار کرتے ان دونوں کو گھورا ہم نے کچھ نہیں کیا وہ حارس حارون کہتے کہتے ہونٹ بینج گیا سب جانتے تھے مہوش اور حارس دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کیا ہوا حارس کو زارہ کیا ہوا مہوش نے اسے خود سے الگ کرتے گھبراتے ہوئے پوچھا ماہم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آگئی جب حارون نے زب سے انہیں حارس کے متعلق بتانا شروع کیا حارس پتا نہیں کب گیسٹ ہاؤس سے نکل کر بیک دور سے باہر گیا تھا ہمیں پتا ہی نہیں چلا کاش مجھے پتا چل جاتا تو میں کبھی اسے جانے نہیں دیتا گاڈ ڈیم اٹھ حارون جلدی بتاؤ وہ کہا ہے اس وقت وہ ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم پچھلی طرف گی وہاں کوئی جانور اس کے بے جان وجود کو آدھا کھا چکا تھا چوکیدار نے بروقت خبر کر دی ورنہ شاید ہم کبھی جان ہی نہ پاتے حارون کے ٹھہر ٹھہر کر بتانے پر مہوش اور مہم کی آنکھوں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئیں رات کے دوسرے پہ زرغام ولا روشنیوں سے نہا گیا زرغام غصوی سے اپنی بھاری آواز میں چنگھار رہا تھا سب گھیرا بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے وہ ان سب جنوں کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا اس کے باپ کے بعد اب وہ ان سب کا سردار تھا جنوں میں وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا آریہ اس کی ایک ہی بہن تھی جبکہ سب رشتے دار جن میں ایک دو خاندانوں کے علاوہ دشمن تھے زرغام اور آریہ بخوبی جانتے تھے اب سب جا سکتے ہیں اور اب بی جان دو ملازماؤں کو ان کی نگرانی میں رکھیں جب تک صبح نہیں ہو جاتی کوئی بھی باہر نہ نکلے جو حکم بی جان سر جھکا کر کہتی پلٹ گئیں جبکہ زرغام کے حکم پر لمحے بھر میں حال سنسان ہو گیا ادھر آؤ زرغام بے سامنے کھڑی آریہ کو سختی سے قریب بلایا وہ انسان اچھا نہیں تھا زرغام بھائی جان آریہ کو زرغام کے تاثرات دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تم نے ان کی حفاظت کرنی تھی زرغام اس کی بات ان سنا کرتے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا آریہ نے تیزی سے ایک قدم پیچھے لیا تھہر جاؤ آریہ ورنہ سزا سخت ہو جائے گی زرغام کی سرسراتی آواز پر آریہ ایک جگہ جم گئی ہم آپ کی بہن ہیں اسے مارنے سے پہلے سوچ لیتی تو یہ نہیں ہوتا تم نے اس کے سامنے ہماری حقیقت کھول دی تمہاری نظروں میں اپنے بھائی اپنے سردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے زرغام نے سختی سے کہتے آریہ کی گردن پر دباؤ بڑھایا آریہ اگر انسان ہوتی تو ہلکے سے دباؤ پر ہی مار جاتی اس سے قبل زرغام اسے زور سے پٹختا کسی انسان کی موجودگی محسوس کرتے تیزی سے زرغام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا زرغام صاحب یہ لڑکی سن نہیں رہی تھی بی جان کی سسمی ہوئی آواز پر دونوں نے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا زارہ آنسوں سے ترچہرہ لیے بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی اپنی پھولی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی پلیز مجھے مجھے گھر جانا ہے اب کے پاس گاڑی ہے پلیز ہم لوگوں کو یہاں سے بھیجوا دی مجھے میری امی کے پاس جانا ہے پلیز ذرا ان کے متوجہ ہوتے ہی تیزی سے زرغام کے قریب آئی روتے ہوئے التجا کرنے لگی اس سمیں کوئی درخوف نہیں تھا جبکہ زرغام اسے دیکھتا چلا گیا لڑکی تم ہمارے بھائی کو حکم دے رہی ہو آریہ نے گھورتے ہوئے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل زرغام کے قریب کھڑی اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی آریہ تم جاؤ زرغام نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر حکم دیا لیکن یہ میرا حکم ہے جاؤ زرغام دھاڑا آریہ منہ بنا کر بی جان کو ساتھ انی کا اشارہ کر کے پلٹ گئی جبکہ زارہ اس کی دھار پر اچھل پڑی تھی ایک دم ہی اسے سامنے کھڑے انتہائی ہنسم مرد سے خوف آیا تھا ہاں تو ہم کہا تھے زرغام نے اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھا زرغام اسے دیکھ کر رہ گئی جس کا موت پل پل بدل رہا تھا مجھے گھر جانا ہے زارہ کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی زرغام اس کی حالت دیکھ کر محضوظ ہو رہا تھا صبح میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا فکر مت کرو نن نہیں پلیز اب ہمیں ابھی لے جائیں مہوش بہت رو رہی ہے سب پریشان ہے اب ہمیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں زارہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی اس وقت اسے گھر جانا تھا ہارس کے ساتھ جو بھی ہوا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا یہی سوچ ایک بار پھر زرغام سے ڈر و خوف بول آئے ہوئے تھی زارہ کو اگر معلوم چل جاتا کہ جانور سے زیادہ خطرناک مخلوق کے ساتھ نیم اندھیرے میں تنہا کھڑی ہے تو غائب ہونے میں پل نہ لگاتی آپ کو سمجھ میں میری بات نہیں آرہی مجھے گھر جانا ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا یہاں سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے میرا مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ صبح مجھے ابھی جانا ہے شہادت کی انگلی سے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے زارہ نے جھنجلا کر تیز آواز میں کہا اس سے قبل زرغام کچھ کہتا آکرتا حارون زارہ کو پکارتا بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا جس بے جھٹھاروں کا بازو تھام لیا تھا زارہ تم یہاں کیا کر رہی ہو چلو واپس حارون مجھے گھر جانا ہے تم کچھ کرو مجھے گھبراہت ہو رہی ہے میں صرف تم لوگوں کے اسرار کرنے پر یہاں آئی تھی دیکھو نہ حارس کی موت کیسے بے دردی سے ہوئی کتنی تکلیف سے ہی ہوگی اس نے ریلیکس زارہ میں میں ہو نہ تم گھبراو مت چلو میرے ساتھ حارون اس کے کندے پہ بازو پھیلا کر اسے پچکارتا آگے بڑھ گیا دونوں زرغام کو فراموش کر چکے تھے نہیں حارون ابھی چلو پلیز ابھی اچھا ٹھیک ہے چلو ہم سب کو کہتے ہیں سامان سمیت لیں جب تک میں گاڑی کا ٹائر چیک کر لیتا ہوں دونوں باتیں کرتے اس بڑے سے حال سے نکل گئے جانے لگے دونوں کے جاتے ہی خوبصورت سا فانوس چھناکے سے نیچے گرا کہیں بھی چلی جاؤ واپس یہیں علفہ کی زندہ آمردہ بھاری آواز میں زرغام کی آواز زرغام ولا کے ہر جن ہر شہ نے سنی تھی جن زادے کو انسان سے عشق ہو گیا تھا اس جن زادے کو جو انسان کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا جو اگر یہاں آبھی جاتے تو زرغام شرارتی جنوں کو حکم دیتا ان سے کھیلو ڈر کر بھاگ گئے تو خوش قسمت ورنہ مرنے کے بعد انہیں جنگلی جانوروں کی غزہ بنا دیا جاتا زرغام صاحب اپنے یاد کیا ہاں خان باہر ایک لڑکا ہوگا اس کی گاڑی دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک کرو اور سب کو جانے دو زرغام کھڑکی کے پاس کھڑا اسے حکم دے رہا تھا سرما بھری موٹی آنکھیں کندھوں تک آتے گھنگری آلے بال سات فٹ قد وہاں ہر کسی کا قد بہت دراز تھا بلکہ وہ لمبے ہے کردھویں میں بھی تبدیل ہو جاتے تھے لیکن زرغام کے قبیلے کے جن انسانی شکلوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے کتنے ہی انسانوں سے ان کے تعلقات تھے جو حکم سامنے کھڑے شخص نے سر جھکا کر بولتے باہر کی جانب قدم بڑھائے جب ایک بار پھر زرغام کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا سب کو باحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑ کر آنا جو جو ان کے گھروں کے آس پاس اپنے مشغلوں میں مگن ہیں سب کو پیغام بھیجو دو منٹ کے اندر سب مجھے زرغام ولا میں چاہیے الف آپ فکر مت کریں کام ابھی ہو جائے گا سر کو دوبارہ جھکا کر بولتا وہ غائب ہو گیا جبکہ زرغام سانس کھینچتا گسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا وہ ایک بار زارہ سے بات کرنا چاہتا تھا مہوش پانی پیو ماہم نے گلاس اس کے لبوں کے پاس لے جا کر کہا جس نے چونک کر گلاس کو خود پکڑ لیا تھا زارہ آرام سے اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے ماہم نے اسے دیکھ کر کہا جو تیز تیز ادھر سے ادھر جاتی اپنا بیگ رکھ کر اب مہوش کے بیگ میں ضروری استعمال کا سامان واپس رکھ رہی تھی حارون کبھی بھی ہمیں بلانے آ سکتا ہے تم دونوں بھی اٹھو ایسے کیوں بیٹھی ہو ہم کیا جواب دیں گے سب کو اس بارے میں سوچا ہے سنا نہیں وہ عورت کیا کہ رہی تھی جانور اسے آدھے سے زیادہ کھا چکا ہے ایسے میں اسے ساتھ لے کر اتنا لمبا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے صاحب بے کہا ہے اسے یہیں تدفیم کروا دو کیا تم دونوں کو لگتا ہے اس کے صاحب نے یوں یہ صحیح کہا ہے مہوش دونوں کو دیکھتی بھی جان کی باتیں دہرا رہی تھی وہ ٹھیک کے رہے ہیں جو بھی ہوا وہ شاید اسی طرح ہونا تھا اب رونے سے کیا فائدہ ہم تو پھر دوست ہیں اس کے گھر والے اپنے بیٹے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے ٹھیک کے رہی ہو ماہم میری تو نظروں کے سامنے سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا زارہ نے جھر جھری لے کر اس کی بات پہ ہاں میں ہامل آئی اس سے قبل کوئی کچھ بولتی دروازہ نوک ہوا تینوں نے ساتھ گردن گائم آ کر دیکھا آجاہ ماہم کے اجازت دیتے ہی جان نے اندر آ کر سب کو گاڑی ریڈی ہے کیکر پلٹ گئی میرا پرس زارہ نے اچانک پریشانی سے ادھر ادھر نظریں گھمائیں کہا گیا کمرے میں ہی تو نہیں بھول آئی عارف نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہی پلٹ کر اسے دیکھا سب گاڑی میں ابھی بیٹھے ہی تھے جب زارہ کو اپنے پرس کا خیال آیا نہیں ہا شاید میرے ہاتھ میں ہینڈ بیک تھا صرف مجھے یاد نہیں آرہا ملے کر آتی ہوں زارہ سوچنے والے انداز میں بولتی گاڑی سے اترنے لگی جو وینڈو سائیڈ پر بیٹھی تھی تم روکو میں لاتا ہوں حارون اسے روکتا اترنے لگا نہیں میں آتی ہوں دو منٹ بس ذرا کہتے ساتھ ہی گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بھاگی تم ٹھیک ہو اب زرغام کی آواز سرگوشی میں اپنے بلکل قریب سن کر زارہ کا دل اچھل کر ہلک میں آگیا جھٹکے سے پلٹ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا زرغام اس سے ساتھ قدم دور کھڑا اس کے تاثرہ دیکھ کر مسکر آیا آجی میں ٹھیک ہوں وہ میں اپنا پرس بھول گئی تھی زارہ نے گڑبڑا کر بولتے اسے دیکھا کیا تم مجھ سے گھبرا رہی ہو دیکھو زارہ جو بھی تمیری دوست کے ساتھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے لیکن تم بلکل مت گھبراو تم اور تمہارے دوست باحفاظت اپنے گھر پہنچ جاؤ گے آپ کا شکریہ زارہ نے زرغام کی بات پر نچلا لب کاٹتے ہوئے کہتے ہی جانے کے لیے پر تولنے لگی زرغام مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو اس سے اب خوف زدہ نہیں تھی اوکے پھر ملیں گے زرغام چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر بولا جی اللہ حافظ زارہ چشمہ ناک پہ ٹھیک کرتی تیزی سے باہر نکل گئی زارہ کے جاتے ہی زرغام نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلی جس میں زارہ کی نازک سی کان کی بالی چمک رہی تھی پرسرار مسکراہ کے ساتھ مٹھی کو بند کرتے اس کی آنکھیں چمکیں طویل سفر کے بعد سب تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہارٹ کے گھر اگلے دن حارون اور عارف خود جا کر انہیں اس حادثے کا بتانے والے تھے جبکہ زرغام نے اس معاملے میں ان کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی جو بھی تھا وہ اس کے مہمان تھے زارہ اپنی والدہ اور ماموں کے ساتھ کراچی کے پوش علاقے میں رہتی تھی سلمان صاحب جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی بہن کی بیوگی کے بعد انہی کے ساتھ رہنے لگے تھے زارہ کی ماں دو ہی بہن بھائی تھے جس کی وجہ سے کوئی رشتے دار نہیں تھا اور جو بنے تھے شوہر کے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے زارہ اپنی ماں سے مل کر کمرے میں آتے ہی سو گئی رات کے دوسرے پہر حلق خوشک ہونے سے اس کی آکھ کھلی اٹھ کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب نظر کمرے کی بالکنی کے دروازے پر پڑی اندھیرے میں اسے محسوس ہوا کوئی اس کے دیکھتے ہی دروازے سے غائب ہوا ہو آنکھوں کو مسلطی سائٹ ٹیبل کا لیمپ جلا کر چشمہ پہن کر دوبارہ دیکھا افف نظر اور کمزور ہو رہی ہے میری سر پہ چپت مارتی خود کلامی کے انداز میں بولتی اٹھ کر پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل گئی زرغام صاحب آپ کا ڈائیور آ چکا ہے لمبا چوڑا آدمی ایک دم زرغام کے پیچھے آ کر بولا ٹھیک ہے آتا ہوں زرغام حکم دیتا اندھیرے میں زارہ کا کمرہ دیکھتا آگے بڑھ کر بیت پر پڑے اس کے ڈپٹے کو اٹھا کر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا زرغام کے جاتے ہی بلکنی کا دروازہ ٹک کی آواز کے ساتھ لاکھ ہوا السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام زرغام ملازم کو جواب دیتا سڑیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا زرغام ولا میں وہ صرف رات کو جاتا تھا جبکہ دن میں وہ اپنے ڈیفنس والے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر میں اکیلے رہتا تھا جہاں ملازموں کی فوج نہیں تھی صرف دو تین ملازم تھے انسانوں کا کھانا وہ بہت شوق سے کھاتا تھا جس کے لیے اس نے خان ساما رکھا ہوا تھا جو رات کا کھانا بنا کر اپنے کواٹر میں چلا جاتا اگلے دن حارس کی موت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی حارس کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا حاروں اور عارف صبح ہی اس کے گھر پہنچ گئے تھے جبکہ مہوش اور ماہم بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی عارف نے زرغام کو بلانے کے لیے اسے کال کی جو پہلے ہی اس کے گھر کے راستے پر تھا ڈونٹ وری میں آ رہا ہوں سب سنبھال لوں گا موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل ہی بول کر زرغام نے کال کار دی جلدی چلو مجھے دوسرے کام بھی ہیں زرغام نے روب سے ڈائیور کو بولا جس نے سر کو اس باب میں ہلا کر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی زارہ کہا ہے آپی کریم مامو سنجیدگی سے بولتے اندر داخل ہوئے خیریت ہے کچھ پریشان لگ رہے ہو جی میں پریشان ہو اگر آپ سنیں گی تو آپ کی حالت بھی میری طرح ہو جائے گی السلام علیکم مامو اس سے قبل نادیا بیگم کچھ پوچھتیں زارہ مسکراتے ہوئے کریم مامو کے طرف آئی وعلیکم السلام زارہ دو دن کن کے ساتھ تھی تم کریم مامو سیدھا بات کی طرف آئے زارہ کے چہرے کی مسکراہت ایک دم غائب ہوئی تھی وہ مامو بتایا تو تھا یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنے جھوٹ اس سے قبل زارہ اپنی بات مکمل کرتی مامو غصوی سے اس کی بات کاٹ کر چیخے زارہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی کریم کیا ہوا ہے کوئی مجھے بھی بتاؤ آپی یہ کیا بتائے گی اسے بتانا ہوتا تو چھپاتی ہی کیوں زارہ کیا کیا ہے تم نے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کریم کیا ہوا ہے ہم سے جھوٹ بولا کہ یونیورسٹی والوں کے ساتھ جا رہی ہے لیکن راستے میں بس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جنگلوں کی طرف نکل پڑی جانتی ہے کسی جاور نے انہی میں سے کسی ایک کو مار دیا ہے تب ہی یہ آج یہاں ہے کریم مامو زب سے بتا رہے تھے زارہ کا چہرہ فق ہو گیا یہ تربیت دی ہے تمہیں کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھون کو ہماری آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو خدا ناخستہ تمہیں کچھ ہو جاتا کبھی سوچا ہے تم نے تمہاری ماں کا کیا ہوتا مامو میں بس زارہ جاؤ اپنے کمرے میں اور ہاں کل سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند پرائیویٹ پڑنا ہے تو ٹھیک ورنہ بھول جاؤ نادیا بیگم سپاٹ لہجے میں دو ٹوک بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی ماں ہنکار بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے زارہ نے آنسوں سے لبریز نظریں کمرے کے بند دروازے پر مرکوز کی جب کسی نے اس کے چہرے کو چھوا زارہ کامپ کر پیچھے ہوئی کک کون کون ہے زارہ کی پشت پر کھڑا وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر دیکھتا غائب ہو گیا کام نہ ہوتا تو وہ آج اس کے پاس ہی روک جاتا روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہیں چلا آدھی رات کو نیند میں ہی کسی کا لمس وہ اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی زرغام اس کے قریب بیٹھا گال کو نرمی سے چھو رہا تھا گالوں پر آنسوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے اس کی زارہ روتے ہوئے سوئی تھی یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ غصوی سے تپنے لگا تمہیں رولانے والوں کو سزا ضرور ملے گی زارہ زرغام نے کہتے ہی جھک کر اس کی پیشانی چومی زارہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے اردگرد دیکھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی ششش ریلیکس سو جاؤ زرغام کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا زارہ دھیرے دھیرے پر سکون ہوتی چلی گئی اس کے دوبارہ نیند کی وادیوں میں ڈوبنے کے بعد زرغام چلا گیا دو دن تک نادیا بیگم اس سے ناراض رہیں لیکن کب تک اکلوتی بیٹی تھی پیار سے سمجھا کر معاف کر دیا زارہ نے شکر کا سانس لیا السلام علیکم کریم کہاں رہ گئے ہو موسم کتنا خراب ہو رہا ہے وعلیکم اسلام فکر مت کرے میں نکل چکا ہوں بس آ رہا ہوں مامو نے انہیں تسلی دے کر آسمان کی طرف دیکھا تیز بارش کے ساتھ جہاں وقف وافے سے بجلی بھی چمک رہی تھی بائیک حل کے چلانا بارش کم زارہ ہونے کے بجائے تیز ہوتی جا رہی ہے نادیا بیگم نے پھر فکرمندی سے بولتے زارہ کو زینہ چڑھتے دیکھا اوکے اللہ حافظ زارہ کہا جا رہی ہو نادیا بیگم نے فون رکھتے ہی اسے کہا جو دبے قدموں اوپر جا رہی تھی الفافف پکلی گئی کہیں بھی نہیں زبان دانتوں تلے دبا کر کہتی اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی دس منٹ بعد وہ اردگرد دیکھتی زینہ چڑھ رہی تھی بارش اس کی کمزوری تھی جبکہ نادیا بیگم ہمیشہ اسے رات کی بارش میں نہانے سے منہ کرتی تھی کہ بیمار ہو جاؤ گی اوففف اللہ کتنی حسین بارش ہو رہی ہے کاش روز ہو مزہ آ جائے زارہ بچوں کی طرح خوش ہوتی گرج چمک بارش میں بچوں کی طرح کھوتی دونوں بازو پھیلا کر گول گول گھومتی ایک دم تھررا کر رہ گئی اسے یوں لگا جیسے گھومتے گھومتے وہ کسی کے حسار میں آ گئی ہو زرغام جو روز اسے دیکھنے آتا تھا بارش میں اسے دیکھتا محضوظ ہو رہا تھا زارہ پوری بھیگی اس کے حسار میں تھی زرغام نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کرنا چاہا جب نادیا بیگم کے چیخنے کی آواز پر زارہ تیزی سے نیچے بھاگی زرغام صاحب کام ہو گیا گود مرا تو نہیں نہیں صرف زخمی ہوا ہے زارہ کے گھر کی چھت پر درختوں کے قریب زرغام کھڑا سامنے کھڑے شخص سے بولا خوب ٹھیک ہے اب ایک کام کرو اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنا جب وہ باتھروم جانے لگے تو اسے دیکھوا دے دے زرغام سپاٹ لہجے میں حکم دیتا اندھیرے میں گام ہو گیا یہ سب کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے لیکن وہ اپنے لوگوں کو کھلنے کے لیے اسی طرف کام بانٹ دیتا تھا میں بلکل ٹھیک ہوں آپی بس یہ شکر تھا سڑک خالی تھی کریم مامو بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھتے اپنی بہن کو تسلی دینے لگے جبکہ زارہ اپنے بھیگے کپڑے بدلنے کے بعد جلدی سے حل دی والا دودھ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی میں نے کہا بھی تھا دیہاں سے آنا اب آرام کرو کل کام سے چھٹی کر لینا نا دیا بیگم ڈانٹ کر کہتی کچن میں جانے کے لیے کمرے سے نکل گئیں ان کے جاتے ہی مامو نے مسکرا کر سر پیچھے گرا کر آنکھیں موند لیں کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں دو تین بچوں کی ہنسنے کی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھولتے سیدھے بیٹھ کر سارے کمرے میں نظر دوڑائیں لیکن کمرے کو خالی دیکھ کر گہری سانس لیتے بستر سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے جب زور سے کسی کے دھکا لگنے سے دھڑام سے زمین بوس ہوئے پاس ہی پڑی کرسی کا کنارہ زور سے ان کی پیشانی پر لگا تم یہی رہو مامو کے پاس میں ٹیکسی یا رکشہ دیکھتی ہوں یا اللہ خیر بارش بھی آج تھمنے کا نام نہیں لے رہی سینے پہ ہاتھ رکھتی گھبراتے ہوئے باہر نکلی اندھیرے اور تیز بارش ہونے کے باعث گلنی سنسنان پڑی تھی اردگرد دیکھتی وہ آگے بڑھنے لگی جب کوئی گاڑی آ کر ان کے قریب رکھی ہسپتال میں پریشانی سے دونوں بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی باہر بارش ہنوز اسی طرح جاری اوساری تھی جب نرس نے آ کر انہیں اندر آنے کا کہا تم بیٹھ جاؤ یہاں میں دیکھتی ہوں اللہ جانے میرے بھائی کو کس کی نظر لگ گئی ہے زخمی ہی ہو گیا ہے نادیا بیگم بولتی اندر بڑھ گئیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی کی بات تو نہیں نادیا بیگم اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہوتی ڈاکٹر سے بولے والیکم اسلام پریشانی والی بات تو ہے لیکن تھوڑی سی جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے بری طرح موچ آ گئی ہے جس کی وجہ سے ایک ہفتہ کہیں نہیں گیا اب دیکھیں کام کرنے والے کیلئے ہوئی نائے پریشانی والی بات ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کر کے دوائیاں کا پرچہ ان کی طرف بڑھایا جی ڈاکٹر صاحب صحیح کے رہے ہیں بس یہ ٹھیک ہو جائے اس جے علاوہ ہے ہی کون ہمارا ان شاکلے بس لٹنے بیٹھنے میں تھوڑی احتیاط کیجئے گا ڈاکٹر ہدایت دیتے جانے لگے جب نادیا بیگم کی بات پر دوبارہ پلٹے بلکل یہ گھر جا سکتے ہیں ڈاکٹر جواب دیتے باہر نکل گئے بینچ پر بیٹھی وہ اپنی امی کا انتظار کر رہی تھی جب زرغام کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ایک دم زرغام کو دیکھ کر اسے شکریہ کرنے کا خیال آیا اس سے قبل وہ کچھ بول پاتی نادیا بیگم باہر آگیں آنٹی اب انکل کی طبیعت کیسی ہے زرغام اس کے قریب روکتا نادیا بیگم سے پوچھنے لگا زارہ اس کے قریب کھڑے ہونے پر تھوڑی جے جے کا کر پیچھے ہوئی زرغام کی پیشانی پر اچانک ایک بل پڑا تھا زارہ تم مامو کے پاس جاؤ میں آتی ہوں نادیا بیگم اسے کہتی آگے بڑھ گئیں زارہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی اسے زرغام سے بات کرنے سے جے جے کا محسوس ہو رہی تھی کیسی ہو زارہ میں ٹھیک ہوں زارہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مڑورتی ہوئے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا جو چمکتی آنکھیں اسی پہ مرکوز کیے ہوئے تھا دونٹ وری تو میری مامو جلد چلنے پھرنے لگیں گے جی ان شاکلے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اگر آپ بروقت ہماری مدد نہ کرتے تو جانے مامو کے ساتھ کیا ہو جاتا میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر رہوں گا زرغام نے سرگوشی میں کہتے ایک قدم آگے بڑھایا زارہ نے علچ کر اسے دیکھا جس کی آواز اسے نہیں آئی تھی اپنے کچھ کہا نہیں شاید تم مجھے سنونا چاہتی ہوں زرغام نے اس کے قریب جھک کر لہجے میں محبت سمو کر کہا زارہ گڑھ بڑھا کر پیچھے ہٹی ہائے ہاں مزاق کر رہا ہوں شاید تمہاری امی تمہیں ڈھونٹ رہی ہیں زرغام نے ہنس کر اس کے پیچھے نادیا بیگم کو اردگرد دیکھتا پا کر اندازہ لگایا تھا زارہ نے اس کی نظروں کے تاقب میں پیچھے دیکھا جہاں اس کی امی واقعی اسے ڈھونٹ رہی تھی میں چلتی زارہ نے پلٹ کر زرغام کو کچھ کہنا چاہا لیک زرغام کو ناپا کر ایک دم چاپ ہو گئی وہ اچانک چلا گیا تھا جانے کیوں زرغام کا آنکھوں سے اوجل ہونا اسے ناغوار گزرا تھا گہری سانس لیتی وہ نادیا بیگم کی طرف بڑھ گئی بارش ابھی تک ہو رہی ہے میں نے ایک ٹیکسی والے کو کہا ہے چلو نادیا بیگم کی بات پر اس نے سر ہلایا تینوں ابھی ٹیکسی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب زرغام نے گاڑی روک کر بیٹھنے کا کہا نہیں بیٹا اب جائیں پہلے ہی اب کا بہت وقت برباد ہو گیا آنٹی بیٹھے زرغام نے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ان کی طرف دیکھا نادیا بیگم خاموشی سے مسکرا کر اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئیں زارہ بیٹھنے میں مدد کرتی خود بھی بیٹھنے لگی جب کسی نے دروازہ بند کر دیا تم آگے آ جاؤ زرغام اسے دیکھ کر بولتا دوبارہ ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا یہ کیا کہ رہے ہو زرغام ایک انسان سے شادی تم جانتے ہو اگر ایسا ہوا تو وہ کچھ ہی دن میں مر جائے گی میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں زرغام حیدر اس کے سارے ڈرخوف ختم کر دوں گا زرغام نے پرسکون لہجے میں اپنی ماں کو دیکھ کر کہا ناممکن تم کیا سمجھتے ہو اگر اسے بتایا جائے کہ اس کا شوہر ایک جن ہے جس کے بہت سے روپ ہیں تو وہ اسی وقت مر جائے گی وہ میری محبت ہے والدہ شادی کے بعد میں اپنے شہر والے گھر میں رہوں گا زرغام کے چہرے کے تاثرات بگلے کیا بکواس ہے یہ تم ہمارے قبیلے کے سردار اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر انسانوں کے بیچ رہو گے نہیں میری روٹین اب جانتی ہیں رہا اسے بتانے کا تو میں جانتا ہوں وہ سے نہیں سکے گی اس لیے فلحال یہ حقیقت اس سے چھپا کر رکھنا ہوگی زرغام کی بات پر ان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہت پھیلیں تم زندگی بھر اسے حقیقت سے دور نہیں رکھ سکتے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو میاں بیوی کی ازواج زندگی کیا ہوتی ہے مجھے مت الجھائیں ایک بار میری شادی ہو گئی تو وہ صرف میری ہو جائے گی تب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں وہ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی تب خوف سے ضرور مر جائے گی زرغام سپاٹ لہجے میں بولتا دروازے تک جا کر پلتا کل شام کو اب شہر اجائیگا آریہ کے ساتھ شادی کے بعد اب آپ کی بہو اسی ولا میں آئے گی زارہ زرغام بن کے دلکش مسکراہت کے ساتھ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا اب کیسی ہو زرغام گہری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا کر بولا میں ٹھیک ہوں اب شاید ماموں سے ملنے آئے ہیں ہاں ملنے تو ان سے ہی آیا ہوں لیکن کچھ مانگنے بھی زرغام نے زمانی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا زارہ نے گربڑا کر اسے دیکھا کیا چاہیے زیادہ سوچو مت مجھے جو چاہیے ملے لونگا ہمم زرغام شوخ لہجے میں بولتا گاڑی سے اترتیں اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر مسکرایا السلام علیکم آنٹی یہ میری امی جان ہے اور یہ میری بہن ہے آریا زرغام نے نادیا بیگم سے تعرف کروایا زارہ دروازے پہ کھڑی زرغام کی ماں اور بہن کے ان کے گھر آنے کی وجہ سوچ رہی تھی زرغام کی فیملی سے ایسے تعلق تو نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو ماموں کی وجہ سے لے آئے آنٹی کیا ہم اب کا گھر دیکھ سکتے ہیں آریا نے مسکرا کر سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا کیوں نہیں بیٹی جاؤ زارہ لے کر جاؤ نادیا بیگم نے حامی بھرتے ساتھ زارہ سے کہا جو چونک کر اپنے خیالوں سے نکل کر سر ہلا کر آریا کو دیکھنے لگی جس نے پرسر اور مسکرا ہٹ کے ساتھ زرغام کی طرف دیکھ کر اٹھتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گئی اب لوگ بیٹھے میں دو منٹ میں آتی ہوں تھیری ہم اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے اس لیے اگر بہتر سمجھی زارہ کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں نادیا بیگم کے بولنے پر آلیا بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا جی ٹھیک ہے پھر آ جائیں نادیا بیگم مسکراتی ہوئی زرغام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی اچھا ہے گھر ہمیں پسند آیا میرے ابو نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے زارہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا زارہ اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی پھر خود ہی سر جھٹک دیتی ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ بہترین ہے زبردست تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں آریا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا پتہ نہیں زارہ نے مسومیت سے کندھے علفہ چکائی ہاں چلو ہم بتا دیتے ہیں آریا کندھے اچکا کر اس کے کان کی طرف جھکی زرغام بھائی جان کے لیے تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے سرگوشی میں بولتی وہ پیچھے ہٹ گئی جبکہ زارہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کہے جبکہ آریا اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی آریا کے بتانے کے بعد سے وہ کمرے سے نکلنے کی حمد ہی نہیں کر سکی رات کے آٹھ بج رہے تھے جب نادیا بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوں زارہ یہ کیا طریقہ تھا ایک بار ملنے آتی زرغام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی امی میں سو گئی تھی زارہ وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی بہانے مت کرو زارہ وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے نادیا بیگم اس کی پشت پر نظریں جمعے بولیں جبکہ زارہ نے کوئی ریکٹ نہیں کیا اپنے کیا جواب دیا زارہ نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا نادیا بیگم سانس کھینچتی چلتی ہوئی اس کے مقابل آئیں میں نے اور تمیری مامو نے انہیں ہاں کے دیا ہے وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں نادیا بیگم اسے بتا کر مسکرائیں یہ کیا کی رہی ہے زارہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا حیرت اتنی شدید تھی کہ اور کچھ بول نہ سکی اس میں غلط کیا ہے مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے تمہیں خوش ہونا چاہیے اتنی جلدی کیا ہے امی اب تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی میں زارہ اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جاؤ نادیا بیگم کا انداز ایک دم بدلا زارہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھی اگلے کچھ دنوں میں زرغام اور زارہ کا نکہ تہپا گیا تھا زارہ کو سمجھ نہیں آرہی تھی اچانک اس کی امی اور مامو کو اتنی جلدی کیونکر ہو گئی شاید وہ اس کی دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے کمرے میں تنہا بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تیز ہوا کا جھنکا زوردار آواز میں کھلکی کے دونوں پٹوا کر چکا تھا زارہ نے چونک کر کھلکی کی طرف دیکھا باہر گھوپ اندھیرے میں قریب ہی درخت پر خوبصورت سی سیاں تتلیاں جن پر سرخ رنگ کے دھبے تھے دور سے ہی چمک رہی تھی کتنی خوبصورت ہیں زارہ مسکرا کر اٹھ کر کھلکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تکلی اڑے کر اس کی انگلی پر بیٹھی زارہ بے تہاشا خوش ہوتی اسے دیکھنے لگی جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے زارہ بری طرح کام گئی زور سے ہاتھ جھٹک کر کھلکی کو بند کر کے باتھروم کی طرف بھاگی ہاتھ دھونے کیلئے ہاتھ آگے کیا ہی تھا جب ہاتھ پہ خون کو ناپا کر حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی زارہ کہاں ہو نادیا بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھروم سے نکل کر کمرے میں آئی تمیری سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت ہے سب نادیا بیگم نے ڈارک مارون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا جسے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو سیاہ لگے میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں کل بیوٹیشن گھر پر ہی آئے گی تمہاری ساس ہی بھیج رہی ہے میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بزد تھی بینش بیگم سامان رکھتی اسے بتا رہی تھی جو ہنوز اسی طرح خاموش کھڑی تھی کچھ دیر ہوا واقعہ وہ بھول چکی تھی اتنی جلدی رخصتی کیوں امی آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے زرغام کی ماں چاہتی ہیں اور پھر نکاح ہو رہا ہے تو اچھا ہے رخصتی بھی ہو جائے اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے ہم نے کون سا دوسرے فنکشن کرنے تھے نادیا بیگم اسے جواب دے کر کمرے سے چلی گئیں اگلے دن صبح سے ہی بیوٹیشن آگئی تھی زارہ دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی پرسرار سی بیوٹیشن جسے خاموشی سے اکر تیار کر رہی تھی اسی طرح واپس چلی گئی زرغام سیاہ شلوار قمیز پر سیاہی واسکت پہنے خوب جچ رہا تھا آریا نے بھی سیاہ گھردار فروق پہنا ہوا تھا کچھ دیر میں زرغام اور زارہ کا نکا شروع ہو گیا زرغام کے ساتھ کچھ ہی لوگ آئے تھے خوبصورت دراز قدم پرسرہ سے لوگ زارہ نظریں جھکا کر بیٹھی بری طرح نروس ہو رہی تھی نادیا بیگم اور کریم مامو بھی وہیں تھے نکا کے ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے زارہ نادیا بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں جانے لگی جبکہ زرغام چمکتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا ویلکم ٹو مائے ورڈ مسیسز زرغام زرغام مسکرا کر سرگوشی کرتا اپنے ماں کو دیکھنے لگے ہمیں اب چلنا چاہیے آلیا بیگم اسے کہتی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جب آریا دونوں کے قریب آئی والدہ اسے ملنے دیں اخری بار امی اپنا خیال رکھئے گا میں جلد ہی آؤں گی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زارہ نے ملتے ہوئے اپنے ماں سے کہا پیچھے کھڑی پر سررسی عورت نے سن کر آلیا بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے کندھے اچھکائے تھے تم بھی اپنا خیال رکھنا نہ دیا بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا زارہ مامو سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی زرغام خاموشی سے بیٹھا تھا گاڑی میں اے سی کی کولنگ اتنی تھی جس سے شیشے دھون دلا چکے تھے ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی زن سے آگے بڑھ گیا ہم بھی چلتے ہیں آریا دوسرے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قریب آ کر نادیا بیگم کو مسکرا کر ملتی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی چلی اندر برات تین گاڑیوں پہ مشتمل تھی ان کے نظروں نے اوجھل ہوتے ہی کریم مامو نے کہا جو چونک کر سر ہلاتی اندر بڑھ گئیں گاڑی اپنی منزل کی جانب روا دوا تھی ایسے میں زارہ زرغام کی خاموشی سے بیچین ہو رہی تھی جو کب سے اسی طرح خاموش تھا اس سے قبل وہ کچھ بولتی گاڑی ایک دم رکی زارہ نے چونک کر دیکھا باہر دیکھا بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں گھر سے نکلے انہیں بمشکل ایک گھنٹہ ہوا ہوگا گاڑی جتنی بھی رفتار میں چلتی ایک دو گھنٹے تو انہیں پہنچنے میں لگتے لیکن ایک گھنٹے میں ہی وہ زرغام بلا کے کار پورج میں کھڑے تھے زارہ زرغام کی آواز پر اس نے چونک کر زرغام کی طرف دیکھا جو اس کی طرف کا دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا ہلکے سے سر جھٹکتی جے جے ککر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا زرغام نے نرمی سا ہاتھ تھام کر مسکرا کر اسے دیکھا جو گاڑی سے اتر رہی تھی دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا گیا زارہ اندر کا منظر دیکھ کر نامحسوس طریقے سے اس کی طرف کھسک گئی جبکہ زرغام آہستگی سے مسکرایا وہ جانتا تھا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہوگی والدہ یہ سب کل بھی ہو سکتا تھا زارہ تھک گئی ہے زرغام برسوں سے یہی سب ہو رہا ہے دولہ دلہن سے اسی دن سب ملنے آتے ہیں کل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا آریا اپنی بھابی کو آرام دی لباس دو بدل کر دوبارہ یہی لے آنا جاؤ زارہ آلیا بیگم حکم دیتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئیں زرغام میں اب کی تھکن کا ہمارے پاس علاج ہے یہ پی جی اے اب خود کو تازہ دم محسوس کریں گی زرغام کی کچھ بولنے سے قبل ہی آریا نے نازک سے شیشے کے گلاس میں سیاہ مشروب اس کے آگے کیا زارہ نے ایک نظر زرغام کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے لینے کو کہا شکریہ زارہ نے ہلکی سے کہتے گلاس تھام کر لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا عجیب سا ہے کون سی ڈرنک ہے زارہ نے منح کے زاویے بیگاڑ کر آریا سے پوچھا پیپسی ہی ہے بھا بھی لگتا ہے اب زیادہ تھک گئی ہے چلیں ورنہ دیر ہونے پر والدہ خفا ہو جائیں گی آریا نے مسکراتے ہوئے اسے بول کر زارہ کا ہاتھ پکڑ لیا دیہان رکھنا آریا زرغام اپنی بھاری آواز میں بولتا دوسری طرف چل دیا بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑی وہ گہرا سرخ لمبا گہردار فرات پہنے انچا جوڑا بنائے خود کو گھور رہی تھی تھکن سے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا مہمانوں سے ملتی وہ حیرت سے بار بار زرغام کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر تھکن کہیں نہیں تھی زرغام تازہ دم سب سے مل رہا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد وہ زرغام کے ساتھ کمرے میں آئی تھی جو اسے کپڑے چینج کرنے کا بولتا واپس چلا گیا تھا امی تو اب تک سو چکی ہوں گی آہ کتنا عجیب ہے سب کچھ اور میں زرغام کی سرگوشی نمہ آواز اس کے کان کے قریب سانائی دی زارہ تیزی سے پلٹی ڈرا دیا اپنے آہ تھک بھی گئی ہوں بہت سوری سو جاؤ پھر میں یہی ہوں تا میری پاس زرغام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما زارہ شرما کر نچلا لب کٹنے لگی یہیں کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے نن نہیں میں آتی ہوں زارہ گڑھ بڑھا کر زرغام کے ساتھ سے گزرتی باتھروم کی طرف بڑھ گئی اس کے جاتے ہی زرغام سپاہ چہرے کے ساتھ کمرے سے چلا گیا اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یادیں مٹا دو ورنہ وہ انسانی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑے گی والدہ آپ فکر مت کریں یہ کام روشنی ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا رہا اس کی ماں اور مامو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بھول چکے ہوں گے اور تم آریہ کیف سے جا کر کہو اس بیمار جنی کو دوسرے مو سے یہاں آنے کو کہے لیکن زرغام بھائی جان وہ وہاں اپنے علاج کے لیے گئی ہے اگر یہاں آگئی تو ختم ہو جائے گی آریہ نے پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا جبکہ آلیا بیگم مسکرائی تھی اسمائی نے اب زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے اچھا ہے جاتے وقت اخری بار میرے کام آ جائے زرغام سنجدیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر گوڈ نائٹ بول کر کمرے سے نکل گیا زارہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے زرغام کا انتظار کرتے کرتے سو گئی زرغام اندر داخل ہوتا اسے دیکھ کر مسکرائی روشنی میں نہایا کمرہ زرغام کے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا آہستگی سے اس کے سامنے بیکتا وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں اسے دیکھتا ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی اس کے گال پی پھیرنے لگا زارہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر نظریں اٹھائیں سوجاؤ زرغام نے کہتے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاکر نیچے کی طرف لے جا کر ہٹایا جبکہ زارہ دوبارہ گہری میند میں ڈوبتی چلی گئی زرغام اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد ٹراوزر اور ٹی شک پہنے ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑکی کے پاس رکھی رکنک چیر پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے آگے پیچھے ہے کر جھولتا اسے دیکھنے لگا آہستگی سے آنکھوں کو بند کرتا سر پیچھے گرا کر مسکرانے لگا لرزہ دینے والی چیخ پر زارہ ہڑ بڑھا کر اٹھی اردگر گردن گائمہ کر دیکھا کمرے میں وہ اکیلی تھی اس سے قبل وہ کچھ سوچتی ایک بار پھر وہی آواز آئی لیکن اس کے ساتھ ہی ہر طرف سن نوٹا پھیل گیا یوں لگا جیسے اس آواز کا دم نکال دیا ہو زرغام ابھی تک نہیں آئے زارہ خود کلامی کے انداز کہتی بستر سے اتری ہی تھی جب دروازے کے بیچ اور بیچ زرغام کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی آپ اب آرہے ہی رات کو کہاں تھے میں رات کو جب آیا تم تب تک سوچکی تھی خیر مجھے ضروری کام سے جانا ہے شام کو ملتے ہیں اور ہاں یہ تمہارا گھر ہے بی جان کے ساتھ پورا ولا گھومو لیکن یاد رہے اکیلے کہیں مت جانا کہیں گم ہی نہ ہو جانا زرغام اسے ہدایت دے کر پلٹ گیا اسے زارہ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنا تھا چاہے جیسے بھی نکہ میں آنے کے بعد وہ مت میں تھا زارہ اس کی تھی یہی سوچ اس کے لیے اتمنان کا باعث تھی کیا کرے گا زرغام ایک انسان کو ساتھ رکھنے کے لیے آپ کا ناشتہ شکریہ لیکن میں نیچے آرہی تھی زارہ نے چکیا بناتے ہوئے روک کر انہیں دیکھا اس وقت ولا میں کوئی نہیں ہوتا سوائے میرے اور خانسامہ کے بی جان سنجیدگی سے بول کر پلٹ گئیں زارہ کو حیرت کا جھٹکہ لگا بھلا نئی نویلی دلہن کو کوئی ایسے چھوڑ کر روز مرہ کے کاموں کے لیے کیسے جا سکتے ہیں زارہ سوچتی ہوئی پلٹنے لگی جب دروازے سے اندر جھاکتے بچے کو دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی ڈارک میلی آنکھوں والا گول مٹول سرخ اور سفید بچہ اس کے متوجہ ہوتے ہی ہنستے ہوئے بھاگا ارے روکو زارہ اسے آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی جو سڑیاں چڑ رہا تھا دوسری منزل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ایسے میں وہ چار سالہ بچہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا زارہ ایک دم رکی چونک کر اردگرد دیکھتی تیزی سے سڑیوں کی طرح بڑھنے لگی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا زارہ ڈر کے مارے چیخ پڑی اب تو ڈر گئی ہم تو صرف اب کے ساتھ کھلنا چاہتے تھے ماسون سی آواز پر زارہ نے گردن گھوما کر دیکھا وہی چھوٹا بچہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا آ بیٹا آپ اکلے ہو یہاں زارہ نے تھوک نگیلتی ہوئے اسے دیکھا زارہ میڈم یہ چھوٹا ہے یہ میرے ساتھ ہوتا ہے اس کی چھوٹی بہن نیچے ہے حازق بیٹا میں نے منہ کیا تھا زارہ میڈم کو پریشان نہیں کرنا اسے قبل حازق کچھ بولتا بی جان کی آواز پر زارہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی حازق کی آنکھیں غصوی سے سرخ ہونے لگیں جاؤ ورنہ آریا میڈم کو بلواؤں بی جان نے اسے خبردار کیا جو تیزی سے بھاگ کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا زارہ بی جان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی ورنہ حازق کو بند دروازے سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر لازمی بہوش ہو جاتی اب چلیں واپس کمرے میں نہیں میں سارہ ولا دیکھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے پھر آئیے بی جان سر ہلاتیں تیسری منزل کی طرف بڑھنے لگیں زارہ جو اندر ہی اندر اندھیرے سے گھبرا رہی تھی بھاگتے قدموں کی آواز پر باری طرح گھبرا کر پلٹی حازق نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک بچہ اور لمبے بالوں والی بچی ہستی ہوئی بھاگ رہی تھی آپ روک کیوں گئیں چلیں جی بی جان کے بولنے پر زارہ گہری سانس لے کر زینہ چڑھنے لگی بات سے انکاری تھی مجھے نہیں پتا انسان اور جن کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے ازاد کر دو ورنہ اسے خود مار دو یہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے میں سچ کے رہی ہوں زرغام نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا جو چیختی اپنی صفائی پیش کر رہی تھی زرغام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا وہ حق کتاہ اب پریشان تھا زارہ اگر مر گئی تو وہ بھٹک کر رہ جائے گا زرغام بھائی جان ہم جنی کی بات سے متفق ہیں والدہ نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ سب ناممکن ہے آریا اسے کے کر چلی گئی جبکہ زرغام اسی طرح کھڑا سوچ میں گام ہو گیا السلام علیکم اب آگے بی جان کے ساتھ آج سارا ولا گھوما بہت خوبصورت ہے لیکن پرسرر بھی زارہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی اس کے مقابل آئی زرغام نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی کچھ دن انتظار کرو پھر ہم یہاں سے چلیں گے زرغام اسے دیکھ کر سوچتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا رات کا وقت تھا جب نیند میں اچانک اس کی نکھولی کس مسا کر اٹھ کر زارہ نے اردگرد دیکھا فل سائز کے بیت پر وہ اکیلی سو رہی تھی زرغام کا خیال آتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں کھولی کھلکی کے سامنے کھڑا وہ باہر دیکھ رہا تھا تیز تھنڈی ہوائیں کھڑ کی کھولے رہنے کی وجہ سے سارے کمرے کو سرد کیے ہوئے تھی زارہ دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی جو ہنوز اسی طرح کھڑا تھا زرغام زارہ نے بولتے ساتھ اس کے کندے پر ہاتھ رکھا زرغام نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ زارہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی جس کی آنکھیں لہورن ہو رہی تھی جانتی ہو زارہ تمہیں جب پہلی دف دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا زرغام نے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نزیق کرتے سرگوشی کی زرغام کا نرم لہجہ سنتے ہی زارہ پر سکون ہوتی شرمائی تھی اور تب ہی میں نے فیصلہ کیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور دیکھو آج تم ایک جنزادے کی دسترس میں ہو زارہ جو مسکرا کر اس کی بات سن رہی تھی جنزادے سانتی ہی کام کر رہ گئی دھیرے سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جو اس کے تاثرات دیکھ کر خود پہ تنزیہ مسکرانے لگا زارہ اس کی مسکرا ہے دیکھ کر سانس کھنچ کر رہ گئی آہ زرغام اب بھی نادر گئی تھی میں رات کے تین بج رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے کون سا مزاق زارہ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تم سے اس طرح کا مزاق کروں گا تیز ہوا کہ جھونکے سے کھڑکیوں کے پٹ زور سے بند ہوتے دوبارہ کھولے کمرے کے پردے زور سے پھڑ پھڑائے زارہ کے دل کی دھڑکن ریل کی طرح چلنے لگی سامنے کھڑا حسین مرد جو اس کا شوہر تھا آجیب انداز میں مسکرا کر اپنے ساتھ گھسٹا شیشے کے سامنے لے کر گیا یہ شیشے میں خود کو تنہا کھڑے پا کر زارہ کے لبوں سے دل خراش چیخ برامد ہوئی زرغام سکون سے اس کا بازو تھامے کھڑا تھا جھک کر دوبارہ سرگوشی میں بولا میں جن زادہ زرغام حیدر جسے ایک ماسوم پریسی انسان سے محبت ہو گئی زرغام کی سرگوشی سنتے ہی زارہ ہوش و حواظ سے بیگانہ ہو گئی تمیری ساتھ کیلئے کچھ بھی زارہ لیکن تمہیں مار کر کبھی نہیں زرغام کہتا اس کے بے ہوش وجود کے الفاؤ پر جھک کر اسے اپنے بازہ میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا ہوش میں آتے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولتی وہ چھت پر دیکھنے لگی پاس ہی کھڑی نرس ڈرپ چک کر رہی تھی اسے ہوش میں آتے دیکھ کر تیزی سے باہر کو بھاگی نرس کے جاتے ہی زارہ نے حیرت سے ہسپتال کے کمرے کو دیکھا جب اچانک ہی گزرا واقعہ ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا خوف سے وہ خود میں سیمٹ گئی ایسی ہو زارہ زرغام کی آواز پر ڈر کر زارہ نے زرغام کو دیکھا جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکر آیا تھا آ آپ مزاق ہاں اپنی آنکھوں سے دکھنے کے باوجود تم مزاق سمجھ رہی ہو تمہیں معلوم ہے تم تین دن بعد ہوش میں آئی ہو زرغام دھیمے لہجے میں کہتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جھکا زارہ کی آنکھوں میں خوف کے مارے پانی جمع ہو گیا یہ سب یقین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس سب کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی ہم ساتھ رہ سکتے ہیں زارہ اگر تم مہی اسی طرح قبول کر لو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا سب سے دور صرف تم میری حقیقت تسلیم کر کے میرے ساتھ رہنا چاہو زرغام آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خوف حلکورے لے رہا تھا یہی سب زرغام کیلئے تکلیف کا باعث بن رہا تھا ہونٹ بینج کر اس بے ہاتھ میں تھامی چابیاں سائیڈ پر رکھیں ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا تم میری اپنے گھر زرغام بول کر جھک کر اس کی تھنڈی پیشانی چوم کر تیزی سے چلا گیا جبکہ زارہ جھر جھری بھر کر رہ گئی زرغام کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم آلیا بیگم نے زرغام کو آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا آریا ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی میں اسے یہاں سے دور لے کر جا رہا ہوں وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی وہ تمیری ساتھ بھی نہیں رہ سکتی وہ مجھ سے الگ ہے کر بھی نہیں رہ سکتی وہ پاگل ہو جائے گی ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی خوش ہیں زرغام اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا آریا شمس سے کہو جہاں بھی مصروف ہو سب چھوڑ کر زارہ کے پاس جائے اس لڑکی کا خوف ہی اس کی جان لے گا ورنہ میرا دیوانہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا لیکن والدہ اپنے خود کہا تھا ہم اور انسان ساتھ نہیں رہ سکتے آریا بے علچ کر انہیں دیکھا ہا لیکن وہ اس کی محبت میں مبتلا ہے کر ندر ہو گئی تو زرغام اسے خود میں قید کر کے رکھے گا اب جاؤ آلیا بیگم نفرت سے کہتی اسے جانے کا حکم دے کر اٹھ گئیں میڈم ٹی ڈائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا زارہ جو ہاتھ میں دبائی چابی پر نظر مرکوز کی یہ سوچوں میں گام تھی مردانہ آواز پر پار ترہ چونک کر اسے دیکھنے لگی کیا اسے ایک جنزادی کے گھر جانا چاہیے آئے ہی سے بھاگ جانا چاہیے اگر ہاں تو وہ کہاں جائے خود سے سوال جواب کرتی وہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھنے لگی نہیں وہ اسے نقصان نہیں پاہنچا سکتا اگر ایسا کرنا ہوتا تو کب کا پاہنچا چکا ہوتا میڈم ہمیں دیر ہو رہی ہے دیکھا جائے گا زارہ خود کلامی کرتی سیٹ سے سر ٹیکا کر آنکھیں موند گئی یہ جانے بنا کے زرغام قریب ہی بیٹھا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا ایک ڈیر گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سفید گھر کے سامنے رکی تھی زارہ گاڑی سے آتر کر گھر کو دیکھتی اردگرد نظر دوڑانے لگی جہاں آبادی زیادہ نہیں تھی اسی طرح کہ گھر کچھ فاصلوں پر بنے تھے زارہ سانس کھینچی اندر کی طرف بڑھ گئی پتھری روش پہ چلتی دروازے تک آئی پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی گھر اندر سے کشادہ اور صاف ستھرا تھا ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی زارہ پورے گھر کو دیکھ کر پرسکون ہوتی ٹی وی لاؤنج میں آ کر سوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی جب قدموں کی آواز پر باری طرح در کر اٹھ کھڑی ہوئی ہاں مجھے لگتا ہے تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے زرغام مایوس ہوتا بولتے ہوئے اس کے مقابل آیا مم مجھے مر جانا چاہیے لیکن آپ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے اچھا لگتا ہے زارہ نے سہمے ہوئے لہجے میں مسومیت سے کہتے ایک قدم پیچھے لیا تمہیں لگنا بھی چاہیے زارہ تمہیں مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جب تم انجانے میں مجھ سے ٹکرائی تھی زرغام ایک ہی جست میں چہرے کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بول کر مسکرایا تھا ویل تم بہادر ہو اور میں چاہتا ہوں تمہاری نظروں کا جو یہ خوف مجھے دیکھ کر آتا ہے ختم ہو جائے ورنہ تمہارا یہ خوف تمہاری جان لے لے گا میں زندگی سے بھرپور زارہ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہو زرغام مسکرا کر بولتا پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گیا زارہ جو سانس روکے اسے سن رہی تھی لمبی سانس لیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تمہیں کھانا بنانا آتا ہے جی زرغام فریج سے مٹھائی کا ڈبا نکال کر سکون سے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھنے لگا زارہ اسے دیکھتی ہچکی کا کر بولی زبردست مجھے انسانی کھانے بہت پسند ہیں اور مٹھائی یہ تو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ ہے زرغام نے تیسرا پیس اٹھا کر مزے سے کھاتے ہوئے اسے بتایا جو کب سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی مٹھائی کے ایک پیس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھایا اور وہ جن زادی لگاتار تین کھا پیس وہ بھی بڑے کھا چکا تھا نہیں اب خود ہی کھائیں جن کہیں کہ زارہ نے اخری بات خود کلامی کے انداز میں کہی لیکن زرغام سن چکا تھا دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جو کچن کو دیکھ رہی تھی سامنے کبھی غائب نہیں ہوتا تھا زارہ اس کی پشت کو گھور کر دیکھتی فریج کی طرف بڑھ گئی کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں سوفے سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی وہ زرغام کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی جو ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اشاید اس کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اسی کے برابر میں بیٹھا تھا اب سچ سچ میں جن ہیں زارہ نے لبوں پر زبان پھیر کر دوسری بار اپنا سوال دوھرایا ثبوت دوں زرغام مسکراہت دباتا سنجیدگی سے بولا زارہ تیزی سے اس سے دور ہونے لگی جس نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھنچا تھا ڈرپوک لڑکی کک کیا مم میں ڈرپوک جن کے ساتھ اکلے گھر میں رات کے وقت سس ساتھ بیٹھی ہوں اور میں ڈرپوک زارہ کو ڈرپوک کہہ جانے پر صدمہ ہی تو ہوا تھا زرغام کا بے ساختہ کہکا چھوٹ گیا ہمم تو بہت بہادر ہو لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو میں جو بھی ہوں یہ مت بھولنا کہ تم میرے نکہ میں ہو مجھ سے الگ ہونا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا زرغام چہرے کے نزدیک جھک کر سرسراتے لہجے میں بولتا اس کی جان نکال گیا زارہ اس کے حسار میں کامپنے لگی جو اس کی بات سے ڈر گئی تھی ششش ریلیکس زارہ زرغام اس کا گال سہلاتا اسے خود سے لگاتا پر سکون کرنے لگا جو کچھ ہی دیر میں سینے سے لگی آنکھیں موند گئی تھی زارہ کے سوتے ہی زرغام گھر کو لاک کر کے چلا گیا تھا لیانج میں جلتی واحد مدھم روشنی ایک دم بند ہوئی جس کی وجہ سے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا زارہ ہنوز گہری نیند میں سو رہی تھی جب کسی بچی کے رونے کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی آہستگی سے آنکھیں کھولتی وہ اردگرد دیکھنے لگی ایک بار پھر خوف نے اسے اپنی لپیپ میں لیا تھا تیزی سے بیگ سے آترتی بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی لیکن کمرے کا دروازہ لاک تھا گھبراہت اور خوف سے وہ بری طرح کام پر رہی تھی جانے زرغام کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ رہنے کی خواہش زور کیوں پکڑتی تھی لیکن اس وقت خوف اس کی جان نکال رہا تھا بری طرح کامتے وہ لاک کو گھما رہی تھی زرزرغام زرغام کو کون ہے یہاں زرزرغام بچاؤ کھولو زارہ روتے ہوئے چیفنے لگی زارہ موٹی بھاری آواز کے ساتھ قدموں کی آواز کمرے میں سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے دھرام سے قالین پر گرتے ہی لاؤنج کی لائٹ کھولتے ساتھ ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے کا لاک بھی کھول گیا جبکہ زارہ بہوش دروازے کے سامنے گری پڑی تھی زارہ جیسے ہی ہوش میں آئی خوف سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی پاس ہی کھڑی نرس نے جلدی سے ساتھ کھڑی ساتھی کو ڈاکٹر کو بلانے بھیجا جبکہ وہ اسے زبردستی قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی نہیں نہیں زرغام یہ کہا ہو تم زرغام پلیز مجھے لے جاؤ میں تمیری بنا مر جاؤں گی یہ چھوڑو مجھے نرس انجیکشن ڈاکٹر نے تیزی سے ایک ہاتھ نرس کی طرف بڑھایا چھوڑ دو مجھے میرا شوہر تم سب کو چھوڑے گا نہیں زرغام مجھے بچ انجیکشن لگتے ہی باقی کی بات اس کے منھ میں ہی رہ گئی زارہ کہ ہوش و حواس کھوتے ہی ڈاکٹر اور نرس پیچھے ہٹے کون لائے تھا اسے بلواؤ اسے ڈاکٹر نرس کو کہتے کمرے سے نکل گئے نرس وزیٹنگ ایریا کی طرف آئی جہاں ایک مرد کھڑکی کی طرف رخ کے کھڑا تھا ایکسکیوز می سر آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں نرس کی آواز پر پلٹ کر اس نے نرس کی طرف دیکھا وہ کے زرغام پر سرر انداز میں اسے دیکھتا سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا آپ کون ہیں پیشنٹ کے ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے لمبے چوڑے ہینسم مرد کو دیکھا حسبنت زرغام گہری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا اس کی زارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دیکھئے وہ شدید خوف کا شکار ہیں اور ایسا کیوں ہے یہ اب ہی بتا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے زرغام نے ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا فلحال وہ اس کی بکوا سنوئی کہ بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا ڈاکٹر اس کی بات پر ایک دم چاپ ہو گیا جی اب وہ ٹھیک ہے لیکن تینک یو ویری مچ ڈاکٹر اس سے قبل ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا زرغام کرسی سے کھڑا ہوتا ماسافے کیلئے ہاتھ بڑا چاکا تھا ڈاکٹر نے خجل ہوتے اس سے ہاتھ ملایا ہم اپنی بھابی کا خیال اچھے سے رکھیں گے آریہ کی آواز پر دونوں چون کے زرغام نے غصوی سے اپنی بہن کو دیکھا جو مسکرا کر بولتی دروازہ کھول کر نکل گئی تھی زرغام غصوی سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کے پیچھے گیا جو زارہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی زرغام نے تیزی سے اردگرد دیکھا کوریڈور اس وقت سانسان تھا اس سے قبل آریہ دروازہ کھولتی زرغام تیزی سے اسے دبوچے غائب ہو گیا زرغام بھائی جان چھوڑی ہمیں آریہ خود کو اس کے شکنجے سے ازاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کون آیا تھا میرے گھر آریہ زرغام کی آواز پر آریہ کامپ کر رہ گئی وہ جانتی تھی زرغام جتنا اچھا تھا اس سے کہیں زیادہ خطرنات ہم نہیں بتا سکتے چھوڑی ہمیں تم جانتی ہو مجھے سچ بتاؤ ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا زرغام کی بدلتی آواز پر آریہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں لکین ہمارا یقین کریں ہم آپ کے لئے خوش تھے ہیں اور رہیں گے میرا وقت برباد مت کرو میری زارہ پریشان ہو رہی ہوگی زرغام نے اس کے بال کھنچ کر غراتے ہوئے کہا جب آریہ نے بولنا شروع کیا زرزرغام زارہ نیند میں بربراتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کمرے میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی خود پہ اڑھی چادر کو کھینچ کر سختی سے سمٹ کر بیٹھتی آنکھوں کو پوری کھولے چاروں طرف دیکھنے لگی جب پردے کی دوسری طرف سے باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی زارہ کو تھوڑی دھارس ملی کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے دوسری طرف بیٹھ پر شاید کوئی مریض ہے زارہ نے ابھی پیر سیدھے کرنے کے لیے ہاتھ ہٹائی ہی تھے جب سفید لباس میں نرس کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے انجیکشن بھر رہی تھی حاکک زارہ کا ہلک خوشک ہو گیا عورتوں کی آواز ہنوز آرہی تھی زارہ ہمت کرتی بیٹھ سے اتر کر ہلک کے بل چیختی پورے پردے کو ہٹتی آگے بڑھی لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی زارہ کے پیروں سے زمین نکل گئی دوسری طرف بستر خالی تھا زارہ پاگلوں کی طرح چیختی باہر بھاگی پورا ہسپتال سانسان تھا اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی زارہ سرسراتی خوفناک آواز کانوں میں پڑھتے ہی وہ گرنے لگی جب کسی نے بجلی کی رفتار میں قریب آ کر اسے تھاما تھا بی جان اس کا خیال رکھیے گا میں جب تک نہیں آجاتا اسے اکیلا مت چھوڑیے گا زرغام جو سچائی جاننے کے بعد ہسپتال آیا تھا زارہ کو سب کے سامنے بنا دو پٹے ننگے پیر چیختے ہوئے بھاگتا دیکھ کر سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بینج کر رہ گیا سب اسے دیکھ کر پاگل تصور کر رہے تھے جبکہ زرغام نکالا سایا جو زرغام کو دیکھتے ہی غائب ہوا تھا سب سمجھ گیا تھا اس کی ماں زارہ کو اس سے دور کرنے کے لیے کیسا بھیانک کھیل کھیل رہی تھی زرغام نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا تھا زرزرغام زارہ نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا جب اس نے زارہ خود میں بھینچا آتے جاتے لوگ ترہ ہم بھری نظروں سے زرغام کو دیکھ رہے تھے جو بے ہوش ہوئی زارہ کو تھامے کھڑا تھا کچھ ہی دیر بعد زارہ کو اٹھائے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹا ریا تھا شمس کیا خبر لائے ہو آلیہ بیگم نے بولتے ساتھ گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن شمس کی جگہ زرغام اور آریہ کو دیکھ کر گڑھ بڑھا گئیں جب زرغام کے حکم پر دو آدمیوں نے لاغر ہوتے شمس کو گھسیٹ کر اندر لاکر وہیں چھوڑا اور باہر نکل گئے آلیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگے والدہ مجھ سے کہا ہوتا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ہنہا اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بات مان جاتے ناممکن اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تمہیں انسان ہی ملی تھی اس بیچاری نے کیا بگاڑا ہے جو آپ اس طرح کے رہی ہیں کیا اب بھول گئی ہیں وہ ایک انسان ہے زرغام حیرت و بے یقینی سے آلیہ بیگم سے پوچھنے لگا شمس ہنوز زخمی حالت میں بیٹھا تھا زرغام کی نظر میں شمس سے زیادہ اس کی ماں کی غلطی تھی جس کی سزا وہ انہیں چھوڑ کر دینے کا سوچ چکا تھا وہی انسان جو میرے بیٹے کو اس کے لوگوں سے دور کر رہی ہے تم کیوں بھول رہے ہو تم ایک جن ہو اپنے قبیلے کے سردار ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم یہ سب چھوڑ دو میں جا رہا ہوں اخری بار میری بات کو اچھے سے سن اور سمجھ لیں صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے وہ نہیں بدلے گا لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں زرغام سختی سے بولتا جانے لگا پھر شمس کے قریب روک کر جھکا یہاں صرف میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے شمس صرف تمہاری بچیوں کی وجہ سے اس بار معاف کر رہا ہوں زرغام حیدر دوسری بار موقع نہیں دیتا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ جو شمس کی طرف جھکا کھڑا تھا آلیا بیگم کی آواز پر گردن گھوما کر انہیں دیکھا والدہ میں ایسا کر چکا ہوں لیکن یاد رکھئے گا یہ زرغام ولا اور یہاں رہنے والے میرے ہیں سرد لہجے میں بولتا وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا رات کے پہہ زرغام واپس آیا تھا بی جان وہیں بیٹ کے ساتھ کرسی رکھے بیٹھی تھی آہت پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی باہر ڈرائیور کھڑا ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گا زرغام بی جان کو بولتا زارہ کی طرف بڑھا جو حکم زرغام صاحب بی جان سر ہلات گھر سے نکل گئیں زرغام اس کے قریب بیٹھا خاموشی سے زارہ کو دیکھ رہا تھا جو ہنوز آنکھیں مودے پڑی تھی زرغام نے جھک کر اس کی پیشانی چونی اب کبھی ایسا نہیں ہوگا زارہ تمیری اور میرے بیچ تیسرا کوئی نہیں آئے گا ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا کر بولتا وہ ایک بار پھر پشنی پر لب رکھ چکا تھا زارہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسی پر جھکا ہوا چہرے لے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھو رہا تھا بہت بہادر ہو گئی ہو زرغام آہستگی سے بولتے مسکرائیا نہیں مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی زارہ نے بیٹھے گلے کے ساتھ کہتے اپنا ہاتھ اس کے گال پہ رکھا جس نے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے ڈنگا کبھی نہیں زرغام نے بولتے ساتھ اسے گلے لگایا زارہ نے مسکرائے کر آنکھوں کو دوبارہ موندھ لیا دو دن بعد کیا اب ہمارے ساتھ کھیلیں گی حازق کی آواز پر زارہ جو کچن نے کھڑی سلاد بنا رہی تھی چونک کر پلٹی جہاں حازق کھڑا مسکرائے کر اسے دیکھ رہا تھا ضرور چھوٹے جن زادے زارہ مسکرائے کر سر ہلا کر چھے وری رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی خبردار حازق ہماری بھابی کو تنگ مت کرو صرف ملوانے لائے ہیں تمہیں آریا کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا اب کیسی ہیں زارہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف بڑھی یہ نہیں میں بھی ساتھ آیا ہوں شمس زرغام کے ساتھ الفادیر ہی آتا مسکرائے تھا آریا نے گھور کر شمس کو دیکھا ہم خود بھی آ جاتے آپ کی ضرورت نہیں تھی جی بلکل لیکن اب میری ہونے والی منگتر ہیں اس لیے میں ابھی سے اپنی ذمہ داری با خوشی نبھا رہا ہوں شمس نے شرارت سے کہا زرغام نے آریا اور شمس کے رشتے کا اعلان کل ہی کر دیا تھا زرغام کو اسی رات پتا چلا تھا کہ آریا جسے پسند کرتی ہے وہ ان کا کزن شمس ہی ہے زارہ زرغام کو دیکھ کر مسکرائے رہی تھی جو اسی کو دیکھ رہا تھا اب ہمارے ساتھ چلیں حازق نے ان کی نوک جھوک سے بیزار ہے کر زارہ کا ہاتھ تھاما اور کچن سے نکل گیا زرغام اسے جاتا دیکھتا رہا اب ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں کیا ہم چھٹی والے دن اب سے ملنے آجا کریں حازق اس کے ساتھ گارڈن میں جھولے پر بیٹھا اپنی میلی بڑی بڑی آنکھوں میں امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہاں کیوں نہیں ضرور آجا کرو زارہ نے مسکرہ کر اسے جواب دیا جب زرغام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا چاچو ہم نے پوچھ لیا ہے زارہ چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے حازق نے خوشی سے اسے بتایا ہمم لیکن میری بیوی کو بلکل تنگ مت کرنا ہم ودا کرتے ہیں حازق نے جھٹ مسومیت سے ودا کیا زرغام اور زارہ مسکرہ دئیے دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے زارہ نے اپنا سر اس کے کندے پر رکھا ہوا تھا جبکہ زرغام اس کے ساتھ فضول سے مووی دیکھنے پر مجبور تھا تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی فضول کہا ہے اتنی رومم مطلب اتنی اچھی ہے میں نے آریا کے ساتھ اس دن بھی دیکھی تھی زارہ جو رومانٹک بولنے والی تھی زرغام کو خود پر مسکرہ کر جھکتا دیکھ کر گربڑا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رختی بات بدل گئی زرغام اس کے بعد پلٹنے پر ہاتھ ہٹا کر قہقہ لگا کر اس پہ جھکا ٹی وی خود با خود بند ہو گیا ساتھ ہی لاؤنج میں اندھیرہ ہوتا چلا گیا جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا نہیں چھوڑونے گا زرغام اسے اپنے حسار میں تھامے کھڑا تھا جو ابھی نہا کر نکلی تھی اچھا چھوڑی تو دیتی ہوں جواب زارہ مسکراہت دباتی شرم سے سرخ پڑتے من منائی نہیں میری طرف دیکھ کر کہو زرغام زدی لہجے میں بولتا اس کی پشت دیوار سے لگا چھپکا تھا زارہ نے سانس کھینچتے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا آہ ٹھیک ہے میں اپنے اس جنزادے سے بہت محبت کرتی ہوں زارہ نے شرما کر کامتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منح چھپا لیا زارہ کے اظہار کرنے پر زرغام کی آنکھیں چمکیں پر اسرار مسکراہ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا اگر آپ کو ناویل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں شکریہ